سائفر کیس میں خصوصی عدالت تھے سزا کے باوجود امران خان کے وقلہ کی بڑی کامیابی فیصلے کے بعد اب کیا ہوگا مدوکہ پلان بی اور سی کیا ہوگا سب کھل کے سامنے آنے لگا امران خان اور شاہ ممود قریشی کو عمر قید ملی نہ سزائے موت ملی تو صرف دس سال کی سزا قانونی ماہرین کی مختلف رائے سامنے آنے لگی بظاہر سزا کچھ بھی نہیں کیونکہ اصل کام تو اب شروع ہوگا خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذلکرنے نے سائفر کیس کا مختصر فیصلہ سناتے ہوئے شاہ ممود قریشی اور صاحب وزیراعظم امران خان کو دس دس سال قید کی سزا سنائی قانونی ماہرین کے مطابق اب بھی دو آپشنز باقی ہیں قانون کے مطابق تحریک انصاف سزا کے خلاف تیس دن کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتی ہے معاملہ یہاں سنا جائے گا اگر ہائی کورٹ میں بھی سزا برقرار رہی تو پھر بڑی عدالت آخری آپشن ہوگی تحریک انصاف سپریم کورٹ میں بھی خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق رکھتی ہے اگر سپریم کورٹ میں بھی فیصلہ برقرار رکھا گیا تو سزا برقرار رہے گی قانونی ماہرین کے مطابق اب بھی بال تحریک انصاف کے ہی پاس ہے اپیل میں جاتے ہوئے تحریک انصاف کی وقلہ ٹیم کو نئے سرے سے سب ثابت کرنا ہوگا یا یوں کہے کہ پی ٹی آئی کے وقلہ کا اصل امتحان اب شروع ہوگا اب اگر تاریخ پر نصر دہرائیں تو نواز شریف کو بھی دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی لیکن پھر ہائی کورٹ سے زمانت ملی اور اب کیس میں بری بھی ہو چکے ہیں